قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے فَاسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقت ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں تیسری طرف کسی اور کا پشورہ کچھ ہوتا ہے عورت بچاری بیچ میں پس جاتی ہے ایسے موقعے پر عورت کے لیے کیا لازم ہے اس کی پرائیٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلیں جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے